بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور قصف الانبیاء میں پیغمبروں کے کچھ قصے آپ نے سنے بھی ہوں گے آج ایک حضرت یسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً چار ہزار پیغمبر آئے جن میں سے کچھ کا مختصر ذکر قرآن پاک میں ہے اور کچھ کا ذکر نہیں ہے لیکن پیغمبر حضرت علیہ السلام کا قصہ سورہ انام اور سورہ ساتھ میں آیا ہے آپ علیہ السلام کے چچا ذات بھائی اور ان کے نائب اور جانشین تھے حضرت علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو بنی اسرائیل کیلئے نبوت عطا کی سورہ انام پارا سات رکو میں دس میں ہے ہم نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے پیدا کیا اسماعیل، علیہ السلام، یونس اور لوت کو اور سب کو فضیلت دی دنیا والوں پر قرآن مجید میں ہے اور اسماعیل اور علیہ السلام اور ذلکفل کو بھی یاد کر اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی کرتبین لکھتے ہیں ایک قوم نے یہ وہم کیا کہ الیسا ہی الیاس ہیں حالانکہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر ایک کا الگ الگ ذکر کیا ہے وحب بن محمد نے کہا کہ الیسا الیاس کے شاگرد ہیں اور یہ دونوں ذکریہ اور یاہیہ اور عیسیس سے پہلے گزرے ہیں ایک قول یہ ہے کہ الیاس ہی ادریس ہیں اور یہ صحیح نہیں کیونکہ ادریس نو علیہ السلام کے دادا ہیں اور الیاس ان کی اولاد میں سے ہیں وحب بن محمد کی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان کا نام الیسا ہے اور یہ خطوب کے بیٹے ہیں ابن عساق نے ان کو اختیار کیا ہے کتب تاریخ میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت الیسا حضرت الیاس کے چچازاد بھائی ہیں اور ابن عساقر نے اپنی تاریخ میں ان کے نصب کے متعلق یہ نکل کیا ہے کہ حضرت یوسف بن یاقوب کی اولاد میں سے ہیں اور نصب نامہ اس طرح ہے الیسا بن عدی بن شوتلم بن افراہیم بن یوسف بن یاقوب بن عساق بن ابراہیم علیہ السلام اور اگر تورات کے نبی اور حضرت الیسا ایک ہی شخصیت ہے تورات نے ان کو عموس کا بیٹا بتایا ہے حضرت الیسا حضرت الیاس کے نائب اور خلیفہیں اور آوائل عمر میں ان کی دفاقت میں رہتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی نے منی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت الیسا کو نبوت سے سرفراز فرمایا انہوں نے حضرت الیاس کے طریقہ پر ہی منی اسرائیل کی رہنمائی فرمایی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت الیسا کی عمر مبارک کیا ہوئی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک انہوں نے حق کے تبلیغ عطا کیا بنی اسرائیل کے ان نبی اور پیغمروں کے واقعات سے جلیل القدر انبیاء کے شرف صحبت اور مخلصانہ اتباہ میں خلافت کے بعد منصب نبوت سے سرفراز ہوئی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک انسانوں کی صحبت بھی حصول خیر کے لیے اکسیر عاظم ہے مولانا رومی نے سچ کہا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از ست سا طعات بید ریا اگر ریاضت و طعات کا سلسلہ آزار و سال بھی رہے مگر کسی کامل کی صحبت سے محرومی ہو تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جس کا مدعوہ صحبت کامل کے علاوہ اور کچھ نہیں حضرت یسر علیہ السلام کی ذات سے صادر ہونے والے بے شمار موجزات ہیں تورات کتاب میں سراتین کا ایک تفسیر ہے جس میں آپ کے موجزات اور آپ کی پیشنگوئیاں اس طرح بیان ہوئی ہیں ایک روز اہلِ ار بجا نے حضرت علیہ السلام سے چشمے کے کھارے پانی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ ایک نئے پیالے میں نمک ڈال کر لے آؤ لوگ پیالے میں نمک ڈال کر لے آئے آپ نے کھارے پانی کے چشمے میں وہ پانی ڈال دیا اور دعا فرمائی چشمے کا پانی شیری ہو گیا ایک دفعہ ایک عورت حضرت علیہ السلام کی خدمت میں گریہ وزاری کر دی ہوئی آئے اس نے بتایا کہ شہر کے انتقال کے بعد کرز خوا کرز ادا نہ کرنے کی صورت میں میرے دونوں بیٹوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کچھ ہے عورت نے کہا ایک پیالہ تیل کی سوا کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا پڑوسیوں سے خالی برتن ادھار لے کر ان برتنوں میں تیل انڈیلنا شروع کر دو جب تمام برتن بھر جائیں تو انہیں بیج کر کرز ادا کر دو اور جو باقی بچے اس سے گزر اوقات کرو عورت نے حسب ارشاد عمل کیا تیل میں اتنی برکت ہوئی کہ پڑوس کے تمام برتن بھر گئے اور اس نے کرز ادا کر دیا وہ تیل بیج کر حضرت علیہ السلام جب شونیم پر مقیم تھے تو ایک دولت من خاتون روزانہ آپ کی دعوت کرتی اس نے آپ کے آرام کی خاطر اپنے گھر سے متصل ایک کمرہ بھی بنوایا حضرت علیہ السلام جب بھی شونیم آتے اس کے گھر میں قیام فرماتے ایک روز حضرت علیہ السلام نے اپنے خادم جیزازی کے ذریعے اس عورت کو بلوایا اور فرمایا اس خدمت کا کیا سلح چاہتی ہو عورت نے کہا میرے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں حضرت علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا آئندہ موسمیں بہار میں تیری گود بھر جائے گی انشاءاللہ تعالی حضرت علیہ السلام کی دعا قبول ہو یا اللہ نے اس عورت کو بیٹے کی نعمت سے نوازا وہ بچہ جب لڑکپن میں داخل ہوا تو ایک روز باپ کے ساتھ کھید پر کام کرنے گیا کام کرتے ہو اچانک اس کے سر میں شدید درد ہوا درد اس قدر شدید تھا کہ اس کی تاب نہ لاکر مر گیا ماں مردہ بچے کو حضرت علیہ السلام کے کمرے میں لٹا کر آپ کی تلاش میں نکل گئی آپ اس وقت کوہ کرمل پر مقیم تھے قدموں میں گر کر خاتون دھانے مار مار کر رونے لگی اور بیٹے کے انتقال کی خبر سنائے آپ نے اپنے دوست کو اپنا عصا دیا اور کہا یہ عصا لے جاؤ اور مردہ لڑکے کے مو پر رکھ تو دوست نے حسب ہدایت عمل کیا لیکن مردہ جسم میں جنبش نہیں ہوئی حضرت علیہ السلام خود لڑکے کے پاس تشریف لے گئے کمرہ بند کر کے بارگاہِ الہی میں دعا کی لڑکے کے جسم میں حرکت ہوئی اور اسے ساتھ چھینکے آئی اور وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اس واقعے کے بعد حضرت علیہ السلام شونیم سے جل جال تشریف لے گئے جل جال ان دنوں کے حد میں تھا آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ اہل جنجال کے لئے لپسی موٹے آٹے کا پتلا حلوہ پکاؤ کچھ لوگ کھید سے سبزیاں توڑ لائے ان میں اندرائن خربوزے کی شکل کا ایک پھل جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں انتہائی تلخ اور زہریلہ ہوتا ہے بی شامل جو کسی نے غلطی سے کھانے میں شامل کر دیا جب لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو انہیں کھانا زہریلہ ہونے کا احساس ہوا حضرت علیہ السلام نے تھوڑا سا آٹا منگوایا اور اسے دیکھ میں ڈال دیا کھانے کی کروہت اور زہریلہ پر ختم ہو گیا اور لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ایک مرتبہ بال سلیسہ سے ایک شخص آپ کی خدمت میں جو کی روٹیاں اور کچھ انہیں لے کر آیا آپ نے دو سے فرمایا اسے لوگوں میں تقسیم کر دی چونکہ لوگ زیادہ تھے اور روٹیاں اور انہیں کم تھا اس نے پوچھا کیا اتنی کم روٹیاں اور انہیں سو آدمیوں کے سامنے رکھ دوں آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اس تھوڑے سے انہیں سے سو آدمی کھائیں گے اور پھر بھی باقی بچے گا آپ کے ارشاد کے مطابق اس میں اتنی برکت ہوئی کہ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا شاہ عرام بادشاہ دمشق کے لشکر کا سردار نومان ایک عرصے سے برس کے مرز میں مبتلا تھا نومان کی کنیز نے حضرت علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس زمانے میں حضرت علیہ السلام سامورید میں تھے نومان چند لوگوں کے ہمراہ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اپنے دوستے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ دریائے یردن میں سات مرتبہ غوطہ لگائے نومان کو آپ کی باتوں کا یقین نہیں آیا اور وہ ناراض ہو کر واپس جانے لگا لیکن اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت علیہ السلام کی عدایت پر عمل کر کے دیکھ لینا چاہیے نومان نے دریائے یردن میں سات بار غوطہ لگایا جب وہ باہر آیا تو سفید تانک بلکل ختم ہو چکے تھے نومان آپ کی خدمت میں بیش بہا تحائف لے کر حاضر ہوا آپ نے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن جہزازی نے لالچ کی بنا پر آپ کی اجازت کے بغیر تحائف قبول کر لیے حضرت علیہ السلام کے اس تصفار پر جہزازی نے جھوٹ بولا جس پر آپ نے اس کو اور اس کی نسل کو برس کی بدعا دے دی جہزازی اسی وقت برس میں مقتلح ہو گیا اور اس کی آنے والی نسل میں بھی یہ مرس چل پڑا ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت علیہ السلام سے رہائشی پریشانی کی وجہ سے یردن جانے کی اجازت مانگی آپ نے اجازت دے دی لوگ آپ کو بھی ساتھ لے جانے پر مصر ہوئے لہٰذا آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے یردن پہنچ کر مکان کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ لوگ لکڑیاں کاٹنے جنگل کی طرف چلے گئے لکڑیاں کاٹتے ہوئے ایک شخص کی کلھاڑی دریاں میں گر گئی وہ التجاہ کرتا ہوا حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کلھاڑی کس جگہ گری اس شخص نے اس جگہ کی نشان دیکھی آپ نے درختی ایک ٹہنی کاٹ کر ڈال دی کلھاڑی تہے آپ پر سطح پر آ گئی